بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم تو مائی چینل ایزی لینڈنگ امیدیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بیکٹیڈیو فیج کے سٹرکچر کے بارے میں پڑھایا تھا آج کی ویڈیو کو ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بیکٹیڈیو فیج بیکٹیڈیوم کے اندر کس طرح سے اپنے آپ کو ریپروڈیوز کرتا ہے یعنی کہ آج کی ویڈیو ہے ہماری لائف سائیکل آف بیکٹیڈیو فیج ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے گی تو اس کو لائک کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اب یہ جو بیکٹیڈیو فیج ہے اس کا لائف سائیکل دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں لائٹک سائیکل اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں لائسوجینک سائیکل سٹارٹ کرتے ہیں لائٹک سائیکل سے لائٹک سائیکل کو ہم ماسٹر سلیف ریلیشنشپ بھی کہتے ہیں کیوں کیوں کہ اس میں بیکٹیڈیو فیج اور بیکٹیڈیوم کے درمیان ایک ماسٹر اور سلیف والا ریلیشنشپ قائم ہو جاتا ہے جس میں بیکٹیریو فیج ماسٹر ہوتا ہے اور جو بیکٹیریم سیل ہے وہ سلیف ہوتا ہے یعنی اور ہم اس کو ماسٹر سلیف ریلیشنشپ کیوں کہتے ہیں کیوں کہ اس لائٹک سائیکل میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیج ہے وہ مکمل طور پر بیکٹیریم سیل کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے اور وہ سیل کو بالکل لسز کر دیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے کیسے سٹارٹ کرتے ہم اس کو سٹیپ بائل سٹیپ اس کے سٹیپ میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے اٹیچمنٹ اٹیچمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریو فیج اپنے آپ کو بیکٹیریم سیل کے اوپر ایک خاص جگہ پہ جا کے اٹیچ کر لے گا جسے ہم ریسیپٹر سائٹ کہیں گے اور یہ اٹیچمنٹ کیسے ہوگی بائنینز آف ٹیل فائبر اٹیچمنٹ کے بعد کیا ہوگا کہ بیکٹیریو فیج کی ٹیل سے ایک انزائم ریلیز ہوگا جسے ہم کہتے ہیں لائسوزائم یہ لائسوزائم انزائم جو ہے یہ بیکٹیریل کی جو سیل وال ہے اس کو تھوڑا سا ڈیزولف کر دیتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فیج کا ڈینی ہے وہ آرام سے بیکٹیریم کے اندر انجیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اندر جانے کے بعد کیا کرتا ہے کہ یہ فیج کا جو ڈینی ہے وہ بیکٹیریم کے ڈینی کو مکمل طور پر ڈگریڈیٹ کر دے گا ختم کر دے گا اس طریقے سے توڑ دے گا اور مکمل طور پر ڈینی بیکٹیریم کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا جب اس کا ڈینی ختم ہو گیا ہے تو اب تو بیکٹیریم کے پاس ایساچ کچھ بھی نہیں رہا تو اب یہ وائرس کا ڈینی اس کے اندر چلا جائے گا اور وہاں جا کر اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرے گا یعنی ثرڈ سٹیف ہمارے پاس آجے گا ملٹیپلیکیشن اب بیکٹیریم کے اندر یہ جو وائرس کا یا فیج کا جو ڈینی ہے وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرے گا اپنے جنوم بنائے گا اور جنوم بنانے کے ساتھ اپنے پروٹین کمپوننٹ کی بھی سنٹھسز کرے گا یعنی کہ ثرڈ سٹیپ میں سنٹھسز آف وائرل جنوم اینڈ پروٹین تیک پلیس اب پورے بیکٹیریم کے اندر وائرس کے ہی کمپوننٹ سنٹھسائز ہو جائیں گے جب ان سب کی سنٹھسز ہو جائے گی تو نیکس سٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہ تمام کمپوننٹ اپنے آپ کو اسمبل کر لیں گے انسان کے اسمبلی ہو جائے گی یعنی کہ ہیڈ، ٹیل، فائبر یہ سب اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں گے ڈینین کے اندر انکارپوریٹ ہو جائے گا اور مکمبل طور پر جو ہے ڈاٹر پروفیج کا سنٹھسز ہو جائے گی جب ان کے سنٹھسز ہو جائے گی تو نیکس سٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈاٹر پروفیج بنے ہیں وہ بیکٹیریم سیل کی اوپر پریشر اگزرٹ کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو لائزول سائم انزائم ہیں یہ بھی اندر کی طرف سے پریشر اگزرٹ کرے گا اس پریشر کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو بیکٹیریم سیل وال ہے وہ بلکل برسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جو ڈاٹر پروفیج ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں دیکھیں اس نے بیکٹیریم سیل کو مکمل طور پر لیسس کر دیا ہے ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جتنے بھی پروفیج بیکٹیریو فیج یا ڈاٹر پروفیج یہ سب اس میں سے ریلیز ہوں گے اور یہ بالکل ریڈی ہوں گے دوسرے بیکٹیریم کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اور پھر اسی طریقے سے اپنے لائٹک سائیکل کو کنٹیو کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا لائٹک سائیکل دوسرا ہمارے پاس جو اس کا لائٹک سائیکل ہے اسے ہم کہتے ہیں لائسوجینک سائیکل یا پھر ہوسٹ گیسٹ ریلیشنشپ اب اس کو ہوسٹ گیسٹ ریلیشنشپ کیا کیوں کہتے ہیں کیوں کہ اس میں لائٹک سائیکل کی طرح پروفیج جو ہے یا بیکٹیریو فیج جو ہے وہ بیکٹیریم سیل کو بلکل ختم نہیں کر دیتا ڈسٹروئی نہیں کر دیتا بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جو فیج کر دیئنے ہیں اور جو بیکٹیریم کا دیئنے وہ دونوں آپس میں پیس فولی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور مل کر ریپلیکیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لائسوجینک سائیکل میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیج کا دیئنے ہیں وہ اس کے دیئنے کے اندر انکارپوریٹ ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ریپلیکیٹ کرتے ہیں کیسے اب اس میں فرسٹ سٹیپ تو وہی ہو جائے گا اٹیچمنٹ ٹھیک ہے کہ بیکٹیریو فیج اپنے آپ کو بیکٹیریم سیل کے اوپر اٹیچ کر لیتے ہیں ایک بات میں آپ کو سوری بتانا بھول گئی کہ جب یہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو صرف برو فیج کا جو دیئنے ہے وہ بیکٹیریم سیل کے اندر جاتا ہے اس کا جو کیپسیڈ ہے ٹیل ہے ٹیل فائیبر ہے وہ سب بیکٹیریم سیل سے باہر ہی رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پیفالسٹ سٹیپ میں وہ ہوا کہ موسیقیどう級 گئی اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ لائسوزائیم اینجائم ریلیز ہوتا ہے جو بیکٹیریو سیل والگ تھولا سا ڈیزولف کر لیتا ہے اور فیج کا ڈی ای نے جو بیکٹیریم سیل کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اب اندر داخل ہونے کے بعد یہ بیکٹیریم سیل کو destroy نہیں کرے گا بلکہ جا کر بیکٹیریم کا جو یہ DNA ہے اس کے ساتھ جا کر incorporate ہو جائے گا یعنی کہ third step کیا جائے گا incorporation of viral DNA into host DNA viral کا DNA host DNA کے ساتھ جا کر incorporate ہو جائے گا اور بلکل دونوں نورملی طریقے سے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اب جب بیکٹیریم کی اندر binary fission ہوگی ایک سے دو سل بنیں گے تو بیکٹیریم DNA کے ساتھ virus کا جو DNA ہے وہ بھی replicate کرتا جائے گا اچھا ایک بات اور کہ جب یہ phage کا DNA viral کے DNA کے ساتھ incorporate ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کے DNA کو کہیں گے pro phage اب جب binary fission ہوگی بیکٹیریم replicate کرے گا تو بیکٹیریم کے DNA کے ساتھ یہ virus کا یا pro phage کا جو DNA ہے وہ بھی replicate کرتا رہے گا اب یہ process ایسے ہی continue ہوتا ترہے گا many generation تک جب تک کہ کچھ ایسی condition نہ ہو جائے کہ lysogenic cycle کو lytic cycle میں change ہونا پڑ جائے ایسی condition زیادہ تر environmental factor کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر environmental factor کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ lysogenic cycle جو ہے وہ lytic cycle میں change ہو جائے گا کیسے change ہو جائے گا کہ یہ جو phage کا DNA ہے وہ یہاں سے نکل جائے گا اور phage کے DNA sorry بیکٹیریم کے DNA کو ختم کر دے گا ڈیگریگیٹ کر دے گا اور تمام control خود سنبھال لے گا اور اسی lytic cycle کی طرح اپنے component کی synthesis کرے گا assemble کرے گا اپنے آپ کو اور پھر بیکٹیریم سے release ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا lysogenic cycle یہ ہمارے پاس دو طرح کے cycle تھے بیکٹیریو phage کے اگر آپ کو کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپی کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ